یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون اِلَّا أَلْفُسَوْا وَمَا يَشْعُرُونَ کسے جبار ہے اس سے جو راتوں کو سوتے ہو رضائی لے کے کمبر لے کے دروازے بند کر کے کھڑکے روشن دان بند کر کے صبح تمہیں گن کے بتا دے گا میرا بندہ تو نے چھ گھنٹے میں اتنی مردبہ سانس باہر نکال لی ہے اتنی مردبہ سانس اندل لی ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَغٌ فَدَادَهُمُ اللَّهُ مَرَغًا مرض ہے دل کے اندر جب تم ایسے کام کروگے اللہ سے دور ہونے کے لیے ایسے کام کروگے جو کام آپ کو مجھے اللہ سے دور کر رہے ہیں ایسے کام کروگے جو آپ کے میرے تعلق کو آپ کی میری محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر رہے ہیں تو فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَدَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا پھر پروردگار عالم بھی ہمیں ہمارے حال پر ڈال دے گا پھر مالی کے قائنات ہمارے مرض کو ختم نہیں کرے گا بلکہ ہمارے مرض کو بڑھا دے گا چلو پھر یہ نافرمانی میری اولاد میں آئے گی یہ نافرمانی میری بیٹی میں آئے گی یہ نافرمانی میری پوتے پوتی میں آئے گی یہ نافرمانی میری دوتے دوتی میں آئے گی دادہ ازان دیتے دیتے مسجد میں مرا ابباجان نماز کی سنتوں میں مسجد میں مرا والی صاحب وضو کر کے مسجد میں آ رہے تھے انتقال ہو گیا بڑا بھائی اتقاف میں بیٹھا تھا انتقال ہو گیا لیکن جب ٹیسری نسل جلی پوتے پوتے والا ہوا رب کعبہ کی قصر ایسی حالت میں مرا کہ مرتے میں کلمہ بھی نصیب نہ ہوا فی قلوبیم مرغن فضادہم اللہ مرغاہا میں کن لوگوں سے گوں کہ قرآن پاک ترجمہ سے پڑھو جو نماز کے اندر فرض نماز میں مولی صاحب سور قارعہ پڑھ دے مولی صاحب سور بینا سورت پڑھ دے تو پیچھے نمازی سلام پیر کے کہتے ہیں مولی صاحب نو سمجھاؤ عطیق صاحب نو کو نماز ذرا ہولی پڑھایا کرے اسی سارے دن دے تھکے تھٹے ہونے ہا اللہ اکبر تسیتے فارغ ہوندے ہو کمرتے آکے بیٹھ کے تسی نماز پڑھا دن دے ہو عطیق صاحب ذرا کو نماز ہولی پڑھایا کرے پیچھے بزرگ بھی ہوندے نے اللہ اکبر گھر کے اندر بزرگ پڑھا ہے تجھے روٹی کھاتے ہوئے یاد نہ آیا تجھے ملک شینک پیتے ہوئے یاد نہ آیا گھر کے اندر تیرا اببہ بزرگ ہے تجھے دوسرے پیتے ہوئے یاد نہ آیا تجھے حلوہ پوری کھاتے ہوئے یاد نہ آیا نماز کی حالت میں جب اللہ سے ملنے کا وقت آیا اس وقت تجھے بزرگ بھی یاد آگیا تجھے بھڑاپا بھی یاد آگیا ہم بیماری کو اور بڑھا دیں گے کم نہیں کریں گے الہوالالمیل پھر مجھے کیسے پتہ لگے گا میری بیماری میں کمی آگئی ایک آدمی بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے میرے عزیزو جب دوائی کھاتا ہے اچھے مال اس کے مشہورے پر عمل کرتا ہے جب علاج کرتا ہے پھر اٹھنے کے قابل ہوتا ہے پھر کہتے دیکھو جی پہلے لیٹ کے چمچی سے موں میں ڈالا کرتے تھے اب تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا اب تو میں اپنے ہاتھ سے کھانے لگ گیا پہلے تو پوٹی بشا بستر پہ ہوا کرتا تھا اب تو باثروم میں جانے لگ گیا آہستہ آہستہ بیماری سے صحت کی طرف آ رہا ہوں الہوالالمیل جب ہماری بیماری لگ جائے گی ہماری بیماری بڑھ جائے گی تو میں کیسے پتہ لگے گا فرمایا تمہاری بیماری بڑھے گی اللہ اکبر تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے کھڑا کروں گا تمہاری بیٹی کو تمہارا باغی بنا دوں گا تمہاری بیوی کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا تمہارے ماں باپ کے موز سے تمہارے لیے بددعائیں نکلوا لوں گا کرس تمہارے سروں پر چڑھا دوں گا دنیا دار تمہیں جوتے مارتے پھریں گے تمہیں چھپنے کی جگہ کہیں نہیں ملے گی الہو الالمیل پھر کیا کرے گا فرمایا تمہارے گوشت میں تمہارے فنوٹوں کے اندر بیماری پیدا کر دوں گا اللہ اکبر ریڑی پہ اچھے بھلے نظر آئیں گے ان کے اندر کیڑے میں پیدا کر دوں گا پروردگارِ عالم جب میرا مرض اور بڑھ گیا تو کیا کرے گا فرمایا تمہیں زندگی سے اتنا تنگ کر دوں گا تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ جائے گی جب تم میرے سے دور ہوگے میرے سے تمہارا تعلق ٹوٹے گا پھر میں تمہارے ہاتھوں سے تمہارے بچوں کے گلوں پر چھرے چلواؤں گا پھر میں تمہیں گندم کی گولیاں کھلواؤں گا پھر میں تمہیں زہر اُلدہ گولیاں کھلواؤں گا جب تم میرے سے دور ہوگے تمہیں اتنی نفرت ہو جائے گی کہ گلے کے اندر پھندہ ڈال کے پنکھوں سے لٹکو گے اللہ اکبر میرے عزیزو پھر انسانیت ختم ہو جائے گی پھر جانوروں پہ ظلم ہونا شروع ہو جائے گا پھر ماں باپ کو میرے عزیزو اپنے پر بوجھ سمانے لگ جاؤں گے بیوی کو میرے عزیزو ایک عوارہ عورت اور بیوی کے اندر فرق کوئی نہیں رہے گا اپنی بیٹی اور محلے کی بیٹی پر کو دیکھ کر اللہ اکبر تمہیں شیطانی خالانے لگ جائیں گے الہو العالمین یہ عذاب مجھے دنیا میں ملے گا مرنے کے بعد تو نجات ہو جائے گی فرمایا پھر آگے فرمایا پھر قیامت کے دن جمعنی چھترول کی جائے گی پھر تمہارے پر عذاب آئیں گے کبھی آگ کا عذاب آئے گا کبھی مرد عورت کے پشاپ پخانے سے پیپ نکال کر پلائی جائے گی الہو العالمین کیا ہوگا فرمایا ایسا زقوم کا پانی اینا شجرت الزقوم ایسا درخت ہے جس کی جڑوں سے نکلا پانی پلائے جائے گا موز سے پانی کا گھوٹ جائے گا سارا میدہ ساری کلیجی ساری اتڑیاں پخانے کے ذریعے بہر آ جائیں گی بات میری ہوتی میں نہ مانتا بات اس ممبر پر بیٹھنے والے پچاس سال تک مولانا صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ کی ہوتی میں نہ مانتا بات ان کے استاد کی ہوتی میں نہ مانتا بات میرے پیر کی ہوتی ٹھیک ہے میں اختلاف کر لیتا بات میرے مرید کی ہوتی میں اختلاف کر لیتا دائیں طرف بھی تمہارے علماری ہے بائیں طرف تمہارے علماری ہے سیکڑوں قرآن پاک کے نسخے پڑھے ہوئے ہیں پچیس وہ پارہ کھول کے دیکھ لو چھبیس وہ پارہ کھول کے دیکھ لو گیاروہ بارہوہ پارہ کھول کے دیکھ لو جو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھو پہلے پاری کی آیتیں پڑھے پہلے رکوع کی آیتیں پڑھ کے دیکھ لو رب کعبہ کی کا سمیں قرآن بھی حق ہے مصطفیٰ بھی حق ہے کائنات کا رب بھی حق ہے کوئی بات غلط ہو تو مجھے جھٹلا ہو میرا گرے بال پکڑو میں گرے بال پکڑوانے کے لیے تیار ہو میں بال نچوانے کے لیے تیار ہو میں تمہارے آتوں سے اپنے مو پر تماشے کھانے کے لیے تیار ہو تو مجھے مسید سے دھکے دو میں دھکے کھانے کے لیے تیار ہو اس سے کیا ہوگا تیرا کلیجہ تھنڈا ہوگا کے چلا گیا لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے سچ ہے اوہ میرے عزیزو یہ حق میرے نبی کو بتلایا میرے نبی نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا یہ حق نبی نے صدیق کو بتلایا صدیق نے تن کے کپڑے اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا یہ حق عمر فاروق کو بتلایا عمر فاروق کے پاس جوتے کوئی نننگے پیر پھلنا شروع کر دیا یہ حق میرے عزیزو عثمان غنی کو بتلایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سارا مال خدا کی رستے میں صدقہ کر دیا یہ میرے عزیزو حق علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بتایا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنا ڈر دکھایا اتنا ڈرنا شروع کیا کہ علی کے تین بچڑے حسین ہے حسن ہے محسین ہے علی کی بیٹی زینب ہے پھر دوسری بیوی سے اولاد ہے رب کعبہ کی قسم تاریخ تمہارے صاحب نے ہے جو علی کو کم مانتے ہیں ان سے بھی پوچھ لو جو علی کو خدا سے زیادہ مانتے ہیں اس کو بھی پوچھ لو جو علی کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح مصطفیٰ نے بتلایا ان سے پوچھ لو رب کعبہ کی قسم ہے علی کا سجدہ نظر آئے گا لیکن روئے زمین کے اوپر علی کا اپنا مکان ہی کوئی نظر نہیں آئے گا نبی نے یہ حق ابو ذر غفاری کو سمجھایا ابو ذر غفاری مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے کون ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو ڈنڈا لے کے مدینہ کی گلیوں میں پھرتے فرماتے اور عورتوں زیبر اتار دو رب کعبہ کی قسم چونڈیاں اتار دو کانٹے بالیاں اتار دو اپنے ناک کا کوکہ اتار دو اپنے گلے کا نیکلے سار اتار دو اس پر اتنا عذاب دینا پڑے گا اگر اس کا حساب لینا شروع کر دیا تمہاری ستر سال کی نمازیں چلی جائیں گی اس کا حساب برابر نہ ہوگا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو دور آیا ابو ذر غفاری مدینہ میں پھرتا تھا فرمایا خبردار ابو ذر اس سے لڑائی کرے گا ابو ذر اس سے کو اس کے سامنے تلوار مکالے گا ابو ذر اس کے سامنے ڈنڈا اٹھائے گا جو ایک جوڑے سے زیادہ جو کپڑا رکھے گا تل کے اوپر کپڑا ہو جو اس سے زیادہ کپڑا رکھے گا میری لڑائی ہے مدینہ والے جناب عثمانِ غنی کے پاس آگئے اور کہلے گا ابو ذر خدا کے واسطے اس کے ساتھ کوئی فیصلہ کرو آپ نے ان کو زبدہ کے مقام کے اندر بھیج دیا کیونکہ رسول اللہ کی دعا تھی اکیلا آیا اکیلا رہے گا اور مرنے کے بعد اکیلا آیا اکیلا رہے گا اکیلا اٹھا اکیلا دنیا سے جائے گا اور قیامت کے دل میرے ساتھ اٹھایا جائے گا اور میرے حزیدو یہ اللہ کی قسم وہ حق ہے جو چپائے نہیں چھپتا یہ وہ حق ہے جس پر نہ یقیل کرو بلکہ یقیل کرنا پڑے گا سچی سچی بات آپ حضرات کے سامنے رس کر دی دنیا دیکھو جی کہاں جا رہی ہے دنیا تو جا رہی ہے جہنم کے اندر چلے پھر سارے یورپ نے کتنی ترقی کر دی آپ نے دیکھا جی یورپ کہاں پہنچ گیا چلو چھوڑیں مدینے کو اللہ نہ کریں چلیں اور آپ کے پیچھے یہ تو فیصلہ عود کے میدان کے اندر ہو گیا تھا اللہ اکبر جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ نہیں پڑا تھا ستر اللہ اکبر کا مسلمانوں کی شہید ہو گئے تھے بدر کے میدان میں کافروں کے ستر شہید ہو گئے تھے ابو سفیان نے کھڑو کے کہا تھا آج اللہ اکبر حساب برابر ہو گیا تم نے ہمارے ستر مارے ہم نے تمہارے ستر مار دیے حساب برابر ہو گیا رحمت والے نبی نیزد عمر کے کندے پر ہاتھ مارا فرما عمر کھڑا ہو جا آج کافروں کے مو پر کالک مل دے آج کافروں کو لا جواب کر دے آج کافروں کو کہہ دے کس حساب کی بات کرتے ہو رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر ہمارا ہاتھ آج بھی اونچہ ہے ہمیں مرنے کے بعد قتل ہونے کے بعد آج بھی فتح مل گئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ لگے عمر کیسے ملی فرمایا تمہارے ستر مارے جہلم میں چلے گئے اور ہمارے ستر شہیدوں کی بھی جنت کے اندر چلے گئے یہ تو مسلمان اپنے آپ کو گرا رہے گراتا رہے اللہ نے اس کا مرال کوہمالیا سے کیٹوس اللہ نے اس کی حزت کو انچا کر رکھا ہے یہ اپنے آپ کو میار کو گراتا رہے اے سارا میں نے خواب دیکھا ہے اللہ اکبر اے سارا میں نے خواب دیکھا میں نے بچے کے گلے پر چھوڑی چلا دی بتا کیا کرو عورتیں بھی اماندار ہوا کرتی تھی عورتیں بھی خیم شہد کی شور کی خیر خواہ کرتی تھی عورتیں بھی اپنی زندگی کا مستقبل کا اچھا کرنے کے لئے ہوتی تھی آج اماندار ہی سے بتاو پیر مہد کے غیور مسلمانو کیا ہماری عورتیں اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ انہیں بچوں کی دربیت کرنے والا بنائے اللہ انہیں ہماری زندگی کا جیبانہ ساتھی بنائے ہمیں ان کی خوشیاں اور انہیں ہماری خوشیاں بنائے لیکن اماندار ہی سے بتاو کیا ہم اس عورت کو بیا کے گھر کے اندر لے کے آئے ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہو یا ہمیں اچھا مشورہ دے سکتی ہو یا ہماری معاشرے کے اندر عزت برقرار رکھ سکتی ہو کیا ہمارے گھر کے اندر ایسی عورت ہے تو مجھے جواب دو کسی سے تم بات پوچھ کے دیکھ لو اے میں نے مسئلہ بن گیا تیرا تکیئے جدودی میں تیرے گھر آئیے میں تیتنے روندہ ہی دیکھیا ہے تھاؤ کر کے وہ چرندہ ہمارے پاس تو کوئی کمرے میں دعا کرانے آتا ہے جگڑا اسے سمجھاؤ جی وہ کہتا ہے اسے سمجھاؤ جی وہ کہتا ہے سمجھاؤ ہم کہتا ہے کہ لے جی میں آنا ہم خود سمجھ کے آئیں گے میں کچھ نہیں پتا کیا کرنا کیا نہیں اے کوئی سکابل گھر کے اندر بیٹھی ہو زیور ہم نے اسے جڑا ہے لال جوڑے ہم نے پینا دیئے ڈولی میں بٹھا کے اسے لے کے آئے پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کے اسے لے کے آئے ایک سال گزر گیا دو سال گزر گئے آج دس سال گزر گئے آج اس کو کہتا ہے میں پریسانہ کہے گی ہاں ہاں جدہ میں امی دے کر جانتی گل کر دی تو پریسان ہو جانتا ہے جدہ میں تیرے مکان دی گل کر دی تو پریسان ہو جانتا ہے پچھلے سال کے چوڑیاں بڑھا دے ہاں کوئی باننا مقول تلاس کر لے پریسان حضرت سارہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کس نے بولو کس نے دیا جناب عبراہیم علیہ السلام کس نے بھائی جناب زور سے بولو کس نے ہاتھ دیا اے سارہ اللہ اکبر میں نے رات خواب دیکھا جو بچہ حاجنہ کی گود میں وہ تیرہ سال کا ہو گیا جسے آج سے بارہ سال پہلے ملنے گیا تھا بڑا ہی سونا سی لیکن اللہ نے کہا گودی میں نہیں اٹھانا اللہ نے کہا ہاتھ نہیں پھیرنا موہ نہیں چومنا دور سے میں نے پنگوڑے میں دیکھا تھا بھائی حاجرہ کہنے لگی اترتا صحیح میں کیا حکم ہی کوئی نہیں کہنے لگی ٹھیک ہے پھر پیر بھی تیرے یہی دھولاؤں گی کھانا بھی تجھے یہی کھولاؤں گی موہ بھی تیرے اگر تو حکم دے بڑی دور سے سفر کر کے آیا اس سے اتنا پوچھ کے بتا دے گھر میں آنی سکتا بیٹھے بیٹھے مجھے پیر تو دبانے کا اجازت دے دے واحاجرہ تیرے تقدس کو تیری پاکیزگی کو تیری عزت کو قیامت کی صوبہ تک تیرے بیٹھے سلام کرتے رہیں گے رب کعبہ کی قسم زمزم تیرا احسان ہے عرفات کے میدان صحیح صفہ مروہ کے میدان پہ دوڑنا تیرا احسان ہے اللہ اکبر یہ جبل رحمت میرے عزیزو تمہارے گھرانے کا اللہ اکبر احسان ہے او میرے عزیزو آج عرفات کا میدان آج منا کا میدان آج مزد الفاق ہے میدان جا کالی کملی والے بھی رو دیا جا کالی کملی والے نے بھی جانور پہ چھرا چلا دیا رب کعبہ کی قسم فرمائے ابراہیم پیار کی ایسی پینگ پا کے چلا جا ایسی پیار کی پینگ ڈال کے چلا جا میرا محمد بھی آئے گا اسے بھی تیری عداوں پہ قربان ہونا پڑے گا اسے بھی اللہ اکبر اپنے عزار سے بتانا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام جو کام کر کے گیا اللہ نے حق کی فرمایا سلام علیہ ابراہیم اے ابراہیم تُنہیں ایسا کام کر دیا کہ تیرا رب بھی تجھے سلام کر رہا ہے بیوی سے پوچھ رہے ہیں خواب دیکھا ہے کیا کروں کہہ دیتیم تُو جان تیرا کام جانے فرمائے نہیں کیا خواب دیکھا کب بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلائی کب بردیس کی چیز کیے چلی جائیے بارہ سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے حاجنا سبحان اللہ حاجنا جی 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 اب تو آو گے کہاں آیا ہوں دونوں میاں بیوی بارہ سال کے بعد بیٹھے ہوں گے پیار کی باتیں کیوں گی ان پیار کی باتوں باتوں میں پوچھا وہ کہوں ہیں کبھی گیا ابھی آ جائے گا یا میں ہی کھیل رہے تھے اسمائل آگے باپ نے بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے کندے تک تیرہ سال کا جوان آگیا پیٹے کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے الہی کیا کروں فرمایا آنسو نکالنے کی اجازت ہے زبان ہلانے کی اجازت کوئی نہیں چپ اے حاجنا ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیجنا بارہ سال کے بعد ملے ہیں ذرا چہل قدمی کر کے آئیں گے جس باتی میں رہتے ہیں اسے گلیوں کا پتہ اسے شہر کا پتہ ذرا مجھے اپنا ویڑا دکھا کے لائے گا مجھے اپنا سیر دکھا کے لائے گا میرا ایک دوست رہتا ہے چلے اسی بہار میں اس سے ملقات بھی ہو جائے گی کون ہے دوست مجھے آج سے پہلے تو پتہ نہ لگا کہنے گے خاص دوست ہے اس نے ملقات کے لیے بلایا امہ حاجنا نے سرما بھی ڈالا ہوگا امہ نے کنگی بھی کی ہوگی امہ نے کپڑے بھی پینائے ہوں گے امہ نے تیار بھی کیا ہوگا اللہ اکبر جب گھر سے نکلے مینہ کی وادی میں جہاں قربان گا بنی ہوئی ہے اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے اسماعیل علیہ السلام کو کھیلتے دیکھا اللہ اکبر کھیلتے دیکھا یوں کر کئی سارا کیا بیٹا کہ جی اببہ ادھر آ کھیلتے کھیلتے آگے دونوں ہاتھ ہاتھوں میں لیے ہوں گے اور کہو گا وہ فلسطین میں خواب دیکھا تین دل خواب دیکھا کیا میں نے تیرے بیٹے میں نے اللہ اکبر بیٹے تیرے گلے پہ جھری چلا دی بیٹے نے یوں نکاح اببہ کوئی دوسرے ملک سے آیا کوئی وہاں سے گڑ لے کے آتا وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتا وہاں کے کھلونے لے کے آتا وہاں کی سوغات لے کے آتا اببہ لانے کے وجہ ہے اببہ الٹا مانگ رہا ہے تانگے دبا یہ تو سمجھ آتی ہے سر میں تیل لگا یہ تو سمجھ آتی ہے کندے پہ اٹھا کے گھر لے جا سمجھ آتی ہے یہ سمجھ نہیں آتا چھری چلا لیکن بیٹے نے اون کی نا نا کی نا ہا کی اوف نا کی بلکہ باپ کو دیکھا انی ارابی المنامی انی از بحو کا فنظر مازا ترہ یوں دیکھا اللہ یوں بیٹے کی آنک سے آن سو ادھر باپ کی آنک سے آن سو یونی کا اببہ جی امی کو بلالو یونی کا اببہ جی کس طرح کروگے پندہ ڈال کر یونی کا چھوڑا کھڑا کر کے چلا ہوگے یہ لٹا کے چلا ہوگے یونی کا اببہ یہ قربانی ہوتی کیا ہے یہ کیا ہے قربانی اببہ جان یہ کیا بات ہے آپ نے کیا خواب دیکھا واا 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 اسماعیل تُو نے اللہ اکبر عدب کی ساری حد پہاری کر دی کہا قالا یا ابتفال مات عمر پوچھتا کیوں ہے جو اللہ نے تجھے حکم دیا وہ کر گزر فرمایا بیٹے چھوڑی چلے گی کہ لگے ستا جیدنی انشاءاللہ جس نے تجھے چھوڑی چلانے کا حکم دیا اس نے مجھے چھوڑی کے نیچے سبر کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے اببہ تو چھوڑی چلا کے دکھا تو چھوڑی چلا کے ساری انسانیت کو بتا دے میں چھوڑی چلوا کے ساری انسانیت کو بتا دوں گا اللہ اکبر جب خدا کی محبت کا معاملہ آتا ہے نہ پھر باپ باپ رہتا ہے نہ بیٹا بیٹا رہتا ہے نہ اولاد اولاد رہتی ہے نہ حکومت حکومت رہتی ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيرُ آجا نہ آجا گودی میں نہ لٹایا یوں کر کے لٹا کے سر میں ہاتھ نہ پھیرے اللہ ایک موقع اور دے دے اللہ خواب پلٹ دے الہی خواب دکھا دے اللہ چھاسی سال کے بعد چھاسی سال کے بعد اللہ اکبر پیر محلوالو کوئی مال لینے لاہور جائے گا کوئی فصلوبات جائے گا کوئی ملتان جائے گا جیم میں پیسے ہو یا نہ ہو بیٹے کو فون کر کے پوچھ دے کی لے کیا وہاں کی لے کیا وہاں کھلونا لے کے آؤں سامان لے کے آؤں یا تو ابراہیم ہاتھ کے اندر کاتری پکڑ کے چھوڑی پکڑ کے گھڑا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چھوڑی پکڑ کر فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيرُ جب یوں کر کے لٹا دیا ہاتھ پیر بھی باندھیے اللہ اکبر کہ ابباجان جی جی ابباجان ذرایک کام کرنا کیا وہ سمجھے پانی مانگے گا وہ سمجھے کہ ماں کا ماں کا پیار مانگے گا وہ کیا پتہ سمجھے ہوں گے کہ گھر جانا مانگے گا کہ لگے ابباجان ذرا میرا ہاتھ پیہر کھول دے کیوں کہ دنیا بڑی سیانی ہے بعد میں یوں نہ کہیں کہ بیٹا کٹنا نہیں چاہتا تھا باپ نے رسیاں باندھ باندھ کے کٹا اببہ ہاتھ بھی کھول دے اب با پہر بھی کھول دے تاکہ پتہ لگ جائے خدا کا حکم پورا کرنے میں تجھے مزہ آ رہا ہے اسماعیل کو گلے پہ چھری چلاتے مزہ آ رہا ہے تاکہ دنیا والے اللہ اکبر یہ اونگلی نہ اٹھائے زبردستی کیتی ہاتھ پہر سارے کھول دیئے ہاتھ پہر سارے کھول دیئے اللہ اکبر عبرہی علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری اللہ اکبر گھٹنا آپ نے بیٹے کے سینے پر رکھا اور مو کے بل لٹایا کمر پہ رکھا مو کے بل لٹایا بالوں سے پکڑ کے گلہ اونچہ کر دیا اور یوں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب چھری پھیری جب چھری نہ چلی پھر چھری کو پکڑ کے زور سے پتھر پہ مارا دو ٹکڑے اللہ اکبر نبوت کی طاقت کیوں کر کے مارا اے امرونی چل وہ کہنے لئے وینہانی چھری بول نہیں وینہانی نہیں چلنا اللہ اکبر اللہ فرما رہے وید چلتی کیوں نہیں چل چلتی کیوں نہیں اے امرونی چل حکم ہے میرا وکری وینہانی جس نے تجھری چھلانے کا حکم بتایا جس نے تجھری چھلانے کا حکم سنایا اس نے مجھے نہ چلنے کا حکم سنایا کیا کروں وہ چھری سے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام چلتی کیوں نہیں حکم ہے چلتی کیوں نہیں اللہ اکبر کہ ابراہیم ذرا ماضی میں چلا جا کیا کروں فرمایا جب آگ کے اندر گرا تھا کہ آگ نے تجھے جلایا تھا کہ نہیں نہیں کہ جس رہا آگ کو نہ جلانے کا حکم ہوا مجھے بھی گلہ نہ کاٹنے کا حکم ہو گیا بتا اللہ اکبر دستی تیرے ہاتھ میں ہے دھار رب جلیل کے ہاتھ میں ہے بتا میں کیا کرو میں نے تو پورا زہر لگایا ابراہیم علیہ السلام پھر چھوی پکڑی پھر پتھر پہ مارا اور نبوت کی طاقت پھر پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے چھوی پھینک دی بیٹے کے سر کے بال ادھر کر دیے اور کیا اللہ پاک کوئی غلطی ہو گئی تو ماہف کر دے حکم کی بجا آوری میں کوئی دیر کر دی تو ماہف کر دے مالک کائنات اللہ اکبر میری قربانی میری موت میرے حیات تیری قبضے میں اللہ میں حکم کے پورا نہ کرنے پر استغفار کر رہا ہوں فرشتوں نے دیکھا اللہ اللہ نے کہا ذرا آ جاؤ کب وَإِذْ قَالَ رَبُّ گَ لِلْمَلَائِكَةِنِّي جَائِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِیفَا جب میں نے کہا تھا میں یہ پیدا کرنے لگا تو تم نے کہا تَنَقَالُو وَتَجَالُو فِيهَا مَنْ يُفْسِدُو فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّمَا خون ریزی کرے گا وَنَحْنُونُ سَبِّهُ ہم فرشتے کرے وَنَحْنُونُ سَبِّهُ پھر ہم دیکھا وَنُقَدِّسُ لَقْ نمازیں ہم پڑھ کے دکھائیں گے اللہ نے برمائے لاؤ فرشتے اپنے سجدے لاؤ لاؤ فرشتے اپنے رکو کو لے کے آؤ لاؤ فرشتے اپنی تسبیح کو لے کے آؤ لاؤ فرشتے اپنی تقدیس کو لے کے آؤ اپنی تعریفوں کو لے کے آؤ آسمان کے سارے فرشتے جبرائیل تو بھی آجا میکائل تو بھی آجا اسرافیل تو بھی آجا اسرائیل تو بھی آجا ہواوں والے فرشتے تم بھی آجا بارس والے فرشتے تم بھی آجا عذاب لانے والے فرشتے تم بھی آجا پہاڑوں پر پابو پانے والے فرشتے تم آجا تم اپنی عبادتیں اپنی ریاستیں اپنا تقوی اپنا نور ایک پلڑے میں رکھ دو دوسرے پلڑے میں میرے اسماعیل کا گلہ رکھ دو دوسرے پلڑے میں میری ابراہیم کی فرما برداری رکھ دو آٹھ پتہ لگ جائے گا تمہارا سجدہ اوچھا ہوتا ہے یا اسماعیل کے گلے پہ جھری پھیرنا اوچھا ہوتا ہے اللہ اکبر میرے عزیز و خدا نے پھر وہ باتیں گنائے کہا تھا نا کہا تھا نا اب دیکھ یہ کیا کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پھر تیسری مردمہ چھوڑی کو پتھر پہ مارا دو ٹکڑے یا اللہ اسے چلا دے اللہ اکبر ادھر شیطان دوڑا دوڑا گیا جہاں کہاں گیا اللہ اکبر آجرا آجرا آتے ہوئے مرگی نکٹری بھکرا نکٹرا آجرا آجانا آجانا ایک ہی ہے وہ دیکھ کہاں جا رہا ہے مائی آجرا نے گلی میں سے دروازے سے کنکر اٹھا ڈھا کر کے مارے اللہ نے کہا آجرا جہاں تیری کچھی سی کلیا جہاں تیری کچھی سی جھگی یہ قیامت تک میں نسانی بناوں گا پیر محل والوں کو بھی دکھاؤں گا حافظہ بان لوہ اور ملتان والوں کو دکھاؤں گا یہ پشاور سیاہ انہیں بھی دکھاؤں گا یہ پورے والا سیاہ انہیں بھی دکھاؤں گا یہ لیے سے بیٹھے انہیں بھی دکھاؤں گا یہ پنڈی سیاہ بیٹھے انہیں بھی دکھاؤں گا آجنا میں دکھاؤں گا عبدالحلنان اللہ اکبر ہزاروں سال پیدا ہوگا پھر ایک جامعہ عثمانیہ بناوں گا اللہ اکبر اسے پیر محل کا مرکز بناوں گا پھر ماں پر اپنے فرما برداروں کو بلاؤں گا پھر میں دنوں میں اللہ اکبر دن لے کے آؤں گا ان میں سید الاسید الایام لے کے آؤں گا پھر میں نبیوں میں نبی لاؤں گا اسے میں نبیوں کا سردار بناوں گا پھر اس کی امت لے کے آؤں گا کے آئیں گے لوگ کپڑے پہل کے آئیں گے لوگ خوشبہیں لگا کے آئیں گے لوگ سر میں پہل کے آئیں گے لوگ ٹوپیوں لے کے پاکیزگی کی حالت میں آئیں گے پھر میں سب کو بٹھاؤں گا ابراہیم حاجنا میں تری کچھی کلیہ کو بھی سنواؤں گا ابراہیم تری اداوں کو بتلاوں گا ننے اسماعیل تجھے دیکھا کوئی نہیں تیرے تذکروں کے تری عزت کے پر پھر نعرے لگواؤں گا یا اللہ یہ نعرہ جمعے کے دن لگے گا فرمایا قیامت کی صبح تک تین دن عید کے دنوں کے اندر ہلگلی میں لگے گا ہر بزار میں لگے گا ہر چونک میں لگے گا یا اللہ کیا ہوگا فرمایا ابراہیم ذرا چھوڑی تو چلا ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی چلائی اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر جب خون کی دھار ہاتھ میں گری ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی لے بھئی گیا اسماعیل پاس کھڑے تھے جبرائیل سامنے کھڑا کہ لگے مبارکہ مبارکہ اللہ نے تیری برکت سے قیامت تک کے لیے اللہ اکبر اس قربانی کو اللہ اکبر انسانوں پہ زندہ کر دیا جب میرے عزیزو اسماعیل علیہ السلام نے جب چھوڑی چلتے دیکھا اور پاس کھڑے اب آنکھیں بند کر کے رگرڑا چھوڑی چلا رہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر تو اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جبرائیل پاس کھڑے تھے کہ لگے اللہ اکبر ولی اللہ الحم فرمایا جبرائیل اے میرے فرشتوں اس سارے حرفوں کو اس میسیج کو جو آٹھ میں ناکے میدان میں ابراہیم اسماعیل جبرائیل کے درمیان ہوا کوڈ کر لو یا اللہ اس سے کیا ہوگا فرمایا ناؤ زیل حج کی صبح سے لے کر تیرا زیل حج کی اثر تک ہر امتی کی زبان پہ تیرا نکل وہوں گا یا اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا اسماعیل ابراہیم جو تجھے چھری پیرتے جر ملا فرمایا جو قربانی کے جانور کو پیار محبت سے اپنے ہاتھ سے زبا کرے یا کروائے گا اسے بھی پھر میں ایسا سوا بتا فرماؤں گا اللہ اکبر اللہ فرما رہے بہت بڑا امتحان تھا بہت بڑی آزمائش تھی اللہ بہت بڑی آزمائش تھی بہت بڑا امتحان تھا جو میرے پاک پیغمبر نے پورا کر دیا جا اپنا پتر بھی لے جا جا چھری بھی لے جا جا کاتری رسی بھی لے جا ماں انتظار کر رہی ہے چھری بھی جا کے دکھا دے رسی بھی جا کے دکھا دے اور بچے کا چیرہ دکھا دے اور کہہ دینا ایسا کام کر کے آیا کہ آسمان زمین کا رب کہہ رہا ہے سلام اُن اللہ عبراہیم آج تیرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے اللہ کی قسم کل انہ سلاتی پڑھو جی جیسے آتا پڑھ لو کل انہ سلاتی وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللہِ ربِّ الْعَالَمِينَ پڑھو جیسے آتا پڑھو قل انہ سلاتی وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللہِ ربِّ الْعَالَمِينَ ایک مرض بہا پڑھ کے سنو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّا الْحَمْ الٰہِ نوزِ الْحَج سے لے کر تیرازی الحج تک ہر نماز میں کلوایا اللہ ہر امیر کو ہر غریب کو ہر مسلمان کو توفیق دے کہ اپنی قربانی کے جانور کو زبا کرتے ہوئے اللہ یہ کلمہ تمہاری زبا پہ جاری فرما اللہ عمل کی توفیق دے وآخر دعوانان الحمدللہ